حضرت عثمانِ گنی سے تھا حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بہت پیسے والے بھی تھے شروع سے تاجر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت میں برکت دی تھی زمانِ جاہلیت میں ہی ان کو گنی کہا جاتا تھا اسلام لانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی برکت سے اور اسی مال و دولت سے نوازا اور یہ اپنی دولت کے اپنے خزانے کے دہانے اسلام کے لئے ہمیشہ کھولے رکھتے تھے یاد کیجئے گزوے تبوک کا موقع کتنا سخت موقع تھا کتنی ضرورت تھی مسلمانوں کو اس وقت مال کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تھی باقاعدہ صحابہ اکرام سے کہ من جہ حضا جائش الاسرا یعنی جو اس لشکر کے سامان کی تیاری میں ہماری مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا صحابہ اکرام نے اپنے اپنے طور پر گزوے تبوک میں اپنے اپنی استعاد کے مطابق مدد کی تعاون کیا حضرت ابو بکر نے اپنا پورا احساس آلا کے رکھ دیا حضرت عمر نے اپنا آدھا احساس آلا کے رکھ دیا حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی بیش بہا اس وقت عطیہ عطا کیا اللہ کی رہا میں ایک ہزار سونے کے سکھے ایک ہزار اشرفیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں علاقے انہوں نے رکھ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو ہاتھوں میں لے کر پلٹتے تھے اور ترمزی کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی ان اشرفیوں کو الٹتے پلٹتے تھے اور کیا کہتے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا محترم ناظرین کرام یہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کہ ان کو اللہ کے نبی نے صرف جنتی نہیں کہا بلکہ ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ آج کے بعد یہ جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ ان کا کچھ نقصان نہیں کرے گا اگر یہ کوئی گناہ بھی کرتے ہیں تو ان کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے